بسم اللہ الرحمن الرحیم زرتشت کا ظہور کس زمانے میں ہوا اس کے بارے میں مورخین کے ہاں زبردست اختلاف پایا جاتا ہے زرتشت کے مطالق ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زرتشت ایک ہی شخصیت کے نام ہیں اور صحف اور عوستہ ایک ہی چیز کا نام ہے لیکن یہ خیال غلط ہے اس نکتے نظر کو اسلامی دور میں آتش پرستوں نے رواج دیا تا کہ اپنے آپ کو اہل کتاب ظاہر کر کے وہ سہولتیں حاصل کر سکے پھر بات کریں گے زرتشت کے حالات زندگی کے بارے میں زرتشت کے حالات زندگی تانیمات اور عقائد کا معاخص اس کی کتاب عوستہ ہے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عوستہ اصل حالت میں آج موجود نہیں اس کا کچھ حصہ دریافت تو ہوا ہے اس پہ بھی دعاوں اور کچھ مناجات پر غیرہ کا ذکر ہے اس لیے زرتشت کے حالات زندگی تانیمات کا دوسرا معاخص قدیم عربی زبان میں مسلمان مورخین کی کتب ہیں جن میں مذہب کا کچھ ذکر اور زرتشت کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا گیا زرتشت کے پیدائش کے بارے میں مختلف بشارتیں اور معجزات کا ذکر کیا گیا مثلا جب زرتشت حمل کے پانچویں مہینے میں تھا تو اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ کالے بادلوں نے اسے گھیرہ ملیا ہے جس سے چاند سورج کی روشنی چھپ گئی ہے اور اس بادل سے موزی جانمر اور قسم قسم کے درندے پرندے برسنے لگے ان میں سے ایک درندے نے دوودیا کا شکم پھار کر بچہ نکال لیا اور بہت سے درندے اس کے گر جمع ہو گئے تب زرتشت کی ماں نے چاہا کہ چل لائے مگر زرتشت نے منع کیا کہ خدا میرا پروردیگار ہے پھر بارش تھم گئی اس کے بعد دیکھا کہ ایک پہاڑ چمکتا ہوا آسمان سے نیچے آ رہا ہے اس پہاڑ نے عبرسیہ کو پھار دیا اور درندے بھاگ گئے جب وہ پہاڑ کے نزدیک آیا تو اس میں سے ایک روشن نوجوان باہر آیا اور زرتشت کو درندوں سے چھڑوا کر پھر ماں کے شکم میں رکھ دیا دوودیا کو تسلی دی کہ کچھ خوف مت کر تیرا پروردیگار خدا ہے اور یہ بچیا خدا کا پیغمبر ہے پھر وہ جوان غائب ہو گیا دوودیا کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر اپنی ہمسائی سے خواب بیان کرنے لگی اس نے یہ تعبیر دی کہ تیرے شکم سے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام زرتشت ہوگا پہلے پہل اس کے بہت سے دشمن ہوں گے مگر آخر کار وہ سب دشمنوں کو نست و نابوت کر دے گا زرتشت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو ہنسنا شروع کر دیا اس کا نام زرتشت رکھا گیا یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو وہ پہلے ہی سے اگاہ تھا کہ ایک پیغمبر زرتشت پیدا ہوگا اور ہر من کو جو پہلے سے جاری ہے توڑ دے گا اس نے کہنوں سے یہ بات سن رکھی تھی چنانچہ بادشاہ خود وہاں پہنچا جہاں بچہ یعنی زرتش موجود تھا اور چاہا کہ اس بچے کو تلوار سے قتل کر دے مگر بادشاہ نے جیسا ہی تلوار اٹھائی اس کا ہاتھ وہیں جم گیا پھر بات کریں گے زرتش کے بچپن اور تعلیم و تربیت کی زرتش کے بچپن کے مطالق ہمیں کوئی مستند بیان تو نہیں ملتا لیکن پہلوی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پاور اشاسفہ کے حومہ کی رسومات ادا کرنے اور اپنی دعاوں میں نیکی اور خوبی کے عوض بچہ حاصل کرنے کے مطالق تمام شہر میں باتیں ہوئیں اور صوبے کے گورنر نے کچھ کبھی شہیوں کے اقصانے پر بچے کو مارنے کا ارادہ کیا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کے پارسیوں کا سردار تھا اس نے بچے کو تیز آگ میں ڈالا لیکن آگ نے انہیں جلانے سے انکار کیا پھر انہیں گھوڑوں کی اسموں کے نیچے رونے کی کوشش کی گئی لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا جب زرتش کی عمر سات برس کی ہوئی تو اس کے باپ یوروشپ نے تعلیم کے لیے برزین خسروں کے سپورٹ کیا ان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد زرتش نے سیر و سیاحت سے تعلیم حاصل کی انہوں نے اپنے ملک دانشمندوں سے گفتگو کی اکثر مرکزی جگہوں کی سیل کی جہاں دور دراز ملکوں کی تجارتی شہرائیں ملتی تھی ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنی جوانی میں ایک اتعلیق سے تعلیم پائی پندرہ برس کی عمر میں ایک قصدی مقدس رسم ادا کی زرتش کے بارے میں مشہور ہے کہ سات برس خاموش رہے بعض کہتے ہیں کہ زرتش نے تیس برس تک محض پنیر پر جنگل میں زندگی بسر کی اس نے تیس برس کی عمر مذہبی تیاری عبادات مراقبہ اور گوشہ نشینی میں گزاری تیسوے سال اس کو خواب میں فرشتہ دکھائی دیا اور یہ فرشتہ حضور میں لے گیا اس کے بعد زرتش کو اسمان و الحام ہوا سات برس کے بعد اس کے چھے فرشتوں سے ملاقات ہوئی یہ فرشتے رب نور حیبانات آتش خاک پانی اور درخ وغیرہ کے تھے انہوں نے ان اشیاء کی حفاظت کے واسطے زرتش کو ہدایت کی کہ وہ ان کا محافظ قرار دیا اس طرح جب زرتش کو نور مطالق کی پہچان ہو گئی اور کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہو گئے اس کے بعد اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں لگ گئے کافی عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود صرف ایک میتی و ماہ دین زرتشی میں داخل ہوا اب زرتش نے بادشاہ کشاسف کو دعوت دی بادشاہ نے دین زرتش قبول کیا اور اپنی پوری سلطنت میں رائج کرنے کی کوشش کی چنانچہ معرق لکھتا ہے کہ جب بادشاہ نے دین اختیار کر لیا تو اس نے اپنی ریایہ کو جبرن اس دین میں داخل کیا اور جس نے انکار کیا اس کو مار ڈالا اس طرح دین زرتش ایران میں پھیلتا گیا اور اہل ایران کا یہ قوی ہیرو بن گیا تہران میں کچھ کچھ اس دین کی اشاعت اس طرح ہندوستان میں بھی اس دین کی کچھ اشاعت ہوئی باستہ کول یہ ہے کہ اہل یونان بھی اس دین اہل یونان کا بھی یہ کول ہے کہ فلاتون دین زرتشی سے متاثر ہوئے زرتش کی بیوی کے نام بودی تھا زرتش کے تین بیٹے تھے ایک صبح وہ عبادت میں مصروف تھے انہیں تیز آلے سے مار دیا گیا جو ان پر ارجیب بادشاہ کے جنرل نے پھینکا تھا زرتش نے بھی یوابن اپنی پائپ اس پر پھینکی جس سے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا اس وقت زرتش کی عمر 77 برس تھی پھر بات کریں گے زرتش کے عقیدے کی زرتش ثانیت کے قائل تھا اس کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں دو طاقتیں یا دو خدا کارفرما ایک اہورہ مزدہ ہے جو خالقِ آلہ اور روحِ حق کو صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد و انات حاصل ہے دوسری اہر من جو بدی جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں ان دونوں طاقتوں یا خداوں کی ازل سے کشم کشت جاری ہے اور عبدی تک جاری رہے گی جب اہوزہ مزدہ کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو دنیا امن و سکون خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے اور جب اہر من غالب آ جاتا ہے تو دنیا فسک و فجور گناہ و اسیہ اور اس کے نتیجے میں آفات و عرضی و سماوی کا شکار ہو جاتی ہے زرتش کی شخصیت کے بارے میں مورقین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے بعض زرتش کو حکیم سیاستدان اور بعض پیغمبر اور بعض اسے خدا کا درجہ دیتے ہیں بعض مورقین کی رائے ہے کہ زرتشت حکیم بھی تھے علامہ شہر سالستانی نے یہ لکھا ہے کہ با مقام زماوی زرتش نے ایک اندھے کی آنکھ میں نبتاتی ارکھ ڈالا اور اسے اس کی اصل روشنی بحال ہو گئی اہلی یونان کے مورق یہ لکھتے ہیں کہ زرتش نے طبیعت حیت اور مادنیات پر کتابیں لکھی اور پہلوی کتاب ونکارت میں لکھا ہے کہ طبابت اور علم قیافہ میں زرتش کو کمال حاصل تھا کیا زرتش پیغمبر تھے اس بارے میں بھی مورقین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک زرتش اللہ کے پیغمبر تھے اور خدا نے ان کو اہلی ایران کی طرف بھیجا تاکہ وہ ایک خدا کی تعلیم دے لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور ان کو راہی راست پر لائیں کا خیال ہے کہ زرتش نے واضح طور پر توحید کا تصور پیش کیا اور دیگر تعلیمات میں بھی الہامی ادیان جیسی ہے یہ پیغمبر تھے بعض عرب مورقین انہوں نے زرتش کو بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر آرمیہ کا شگر قرار دیا زرتش کے بارے میں یہ گماہ کیا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے اہل کتاب میں سے تھے اور آرمیہ نبی کے شگردوں میں سے تھے اس طرح ایک عربی مورق نے یہ ثابت کیا کہ زرتش ایک نبی تھے اور انہوں نے توحید کی تعلیم دی جہاں تک زرتش کے پیغمبر ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں اور نہ آیا ہے اور نہ کسی واقعے سے اس کی تصدیق ہوئی ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا لیکن ساتھ ان کا زبیحہ کھانے اور ان سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح زرتش کے حالات زندگی اور تعلیمات محفوظ نہیں اس طرح اس کا مقدس دینی عدب اور کتب بھی غیر محفوظ ہے تمام اسلامی مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اوستہ زرتش مذہب کی کتاب ہے اور زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ زرتش بن اوستار مجوسیوں کا نبی تھا مجوسی عوام کے نزدیک اس کو جو کتاب دی گئی اس کا نام زمزمہ تھا اور اس کا مشہور نام بستا ہے پھر بات کریں گے زرتش مذہب کی تعلیمات کے بارے میں زرتش کی تصور توحید کے بارے میں خاصا ابہام پایا جاتا ہے بعض مصنفین کے مطابق زرتش عقید توحید پر قائم رہے اور خدا کو ایک مانتے تھے جیسے آہو رمز یا مقدس روح کا نام دیتے ہیں بعض محققین کے مطابق زرتش سنویت کے قائل تھے اور دو خداوں کی تعلیم دیتے تھے جس میں سے ایک روح خیر اور دوسری روح شر تھی بعض کے مطابق پہلے زرتش عقید توحید پر قائم تھے لیکن بعد میں سنویت کی تعلیم دینے لگے زرتش کی تصور عالی پر مذہب زرتش موجودہ مذہب میں اپنی سانویت کے خاص تصور رکھتا ہے جو اسے دوسرے مذہب سے ممتاز کرتا ہے زرتش عزب میں اگرچہ توحید پرستی کا پہلو موجود ہے